اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا جو بیان آیا ہے سن کر بہت افسوس ہوا اور بہت 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 ہی زیادہ افسوسنا کے بیان ہے اور اس کے نقصانات کتنے سالوں تک دیوبندیت کو بغتنے پڑیں گے وہ وقت ہی بتائے گا حضرت نیس میں جو چند باتیں کہی ہیں ایک تو انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا ہے کہ ساتھ صاحب کو چند لوگ کافر کہتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بتا دیویں کہ دارال علم دیوبند کے فتوے کے اندر ساتویں لائن کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ ساتھ صاحب کی باتوں سے انبیاء کی شان میں بیعد بھی ظاہر ہوتی ہے اور حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کا اسی فتوے پہ دستخط ہے اور جب یہ فتوہ سامنے آیا عمد کے تو مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ موجود تھے اس کے بہت جو دن کو آگے کیا گیا تھا عرشد مدنی صاحب کو اور انہوں نے یہ فتوے کو پیش کیا تھا عمد کے سامنے تو حضرت کہہ رہے ہیں کہ جو کافر کہے گا اس پہ یہ کفر کا فتوہ لوٹ آئے گا تو حضرت شاید ہو سکتا عمر کا تقاضہ ہو اس وجہ سے بھول گئے ہوں اور آئندہ بھی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ اصل وجہ کیا ہے حضرت کی یہ کہنے کی تو حضرت نے خود نے کہا ہے اور دارالعلوم مجلس العلماء نے فتوہ دیا ہے سعید صاحب کے کافر ہونے کا اور انبیاء کی شان میں جو ادناسی بھی بیعد بھی کرے یہ کافر ہیں انبیاء کی ادناسی سنت کی کوئی مخالفت کرے کافر ہے ہماری قدیم کتاب جو ہے فتوہ تاتار خانی اس کے نر موجود ہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لے کے آج تک شیعہ بھی اس پر اتفاق رکھتے ہیں کہ نبیوں کی ادناسی غستاخی بھی کفر ہے تو مولانا عرشد بندی صاحب نے خود نے دستخط کیے ہیں اور اسی فتوہ میں دارالعلوم دیوبند کے فتوہ میں ساتویں لائن میں لکھا ہوا ہے انبیاء کی شان میں بیعد بھی کرتے ہیں تفسیر بھی رائے کرتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی ان کے پیشے جو بھی چلے گا وہ آئندہ جو بھی چلے گا گمراہ ہو جائے گا جس کے پیشے چل کے لوگ گمراہ ہو جائیں وہ خود آدمی کیا ہے تفسیر بھی رائے کرنے والے کی مجلس میں جانا حرام ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے موجود ہیں حضرت کہہ رہے ہیں ہم ان کو خانے پہ بلاتے ہیں اور ہم ان کیا خانے پہ جاتے ہیں اور حضرت نے دوسری بات یہ کہی ہے کہ دونوں کام ایک ہی ہے تو حضرت پھر بھول گئے ہوں گے حضرت کے جس فتوے پہ دستخط ہے اس فتوے میں حضرت نے خود لکھا ہے کہ ان کا کام سعید کاندلوی کا کام حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اینام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سے اکثر الگ ہے اور یہاں تک کہا ہے حضرت نے کہ سعید صاحب کی تربیت نہیں ہوئی ہے اور علماء اس سے بھی خراب فتوہ سعید صاحب کے خلاف دے دے یہ حضرت مولانا عرشد بندی دامت برکاتوں کا بیان آن ریکورڈ درج ہے اور رہی بات حضرت نے اس لئے کہا کہ دونوں کام ایک ہیں دونوں کام ہرگز ایک نہیں ہیں دونوں کام میں بہت فرق ہے اور ایک بات انہوں نے بڑی تجرب ہوا ہم کو کہ انہوں نے کہا کہ سعید کاندلوی صاحب نے رجوع کر لیا ہے اب حالہ کے دارالعلوم دیوبند کی دوہزار اٹھرہ کی تحریر موجود ہے ان کے رجوع قبول نہ ہونے کی اور ابھی حال ہی میں دارالعلوم دیوبند نے دوہزار تئیس کے جون میں فتوہ دیا ہے جس فتوے میں ان کے بیانوں کو سننا ناجائز اس کو فیلانا ناجائز تقریباً تئیس پنوں کی تحریر ہے اس کے بعد ابھی دسمبر میں حال ہی میں دوزار تئیس میں سعید کاندلوی صاحب نے بھوپا لیجدیمہ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے اب وہ دسمبر اور ادھر فروری شروع ہے تو اس ایک مہینے میں سعید کاندلوی صاحب نے رجوع کہاں کیا اور جیسا کہ شریعت کا معاملہ ہے توبہ کی تین شرطیں ہیں کہ کسی بھی گناہ کے اوپر آدمی نادیم ہو دوسرا آئندہ نہ کرنے کا عظم و ارادہ کرے اور تیسری اہم شرط ہے ادا کرے اگر فرض نمازیں باقی تھی تو فرض ادا کرے زکاة اگر باقی تھی تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا آپ کو زکاة اتنے سالوں کی گن کے ادا کرنی پڑے گی کسی کا مال غبن کیا ہے تو معافی سے کام نہیں چلے گا آپ کو اس کا مال لوٹا نہ پڑے گا اسی طرح سعید کاندلی صاحب نے جو بیان کی ہیں مجمع میں کیے ہیں علیل اعلان کیے ہیں تو ان کا رجوع ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ سعید کاندلی صاحب نے رجوع کیا کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاکھی کی دگر انبیاء کی شان میں گستاکھی کی صحابہ اکرام کو نکمہ کہا میں نے قرآن کے اندر تحریف کی تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں رجوع تو ان کو علیل اعلان کرنا ہے تو یہ نئے قسم کا رجوع ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سعید صاحب رجوع کریں دیوبند فتوہ دے اور ارشد مندنی صاحب بانگلہ دیش این اجتما سے پہلے سادیانی اجتما سعید کاندلوی کا ہو اس اجتما سے این پہلے بانگلہ دیش جا کے مولانا ارشد مندنی صاحب رجوع کریں تو یہ بڑا عجیب اس کا وقت بھی اور اس کی جگہ بھی بڑی عجیب ہم کو لگ رہی ہے مولانا ارشد مندنی صاحب جیسا کہ ہم نے ایک مہینے پہلے کہا تھا کہ مدنی خاندان کے وجہ سے داروالعلوم دیوبند آدھا رہ گیا تھا آئندہ ایک چوتھا ہی نہ رہ جاوے تو بڑا لوگوں کو حلچل مچ گئی تھی تو مولانا ارشد مندنی صاحب کہیں اپنے اس بیان کے ذریعے سے ثابت تو نہیں کرنا چاہتے کہ ہم جہاں خڑے ہو جاتے ہیں دیوبندیت وہی سے شروع ہوتی ہے کہیں انہوں نے داروالافتہ کی توہین تو نہیں کی ہے کہیں انہوں نے داروالعلوم دیوبند کے موقع سے ہٹ کے کچھ اور معاملہ ساد صاحب کے سامنے جیسا کہ ہم کہتے آ رہے ہیں حالانکہ حضرت سے ہمیں یہ امید تو نہیں تھی تو لیکن جو وجہ ہے وہ جو ظاہری اعتبار سے جو اندر خانے سالوں سے چرچے چل رہے ہیں کہ داروالعلوم دیوبند جمعیت اور تبلیغ ان تینوں کے اوپر ان کے خاندان کا تسلط رہا ہے ان کا تسلط رہا ہے داروالعلوم کے دو ٹکڑے داروالعلوم کے فتوے کے اوپر رتی برابر کسی دیوبندیوں کو شک نہیں رہا ہے کبھی بھی جب سے داروالعلوم کا وجود آیا تب سے کبھی بھی کسی دیوبندی نے داروالعلوم کے دیوبند پر رتی برابر شک نہیں کیا اس کے باوجود داروالعلوم کے انہوں نے آپس کی اداوت کی وجہ سے دو ٹکڑے کیے جمعیت کی خدمت خدمات کے اوپر کسی کو ایسا نہیں تھا کہ اعتماد نہ ہو الحمدللہ جمعیت نے بڑا اچھا کام کیا ہے آزادی سے لے کے آج تک تو جمعیت کے کسی کام سے کسی بھی دیوبندی کو کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن انہوں نے جمعیت کے دو ٹکڑے کیے آپس کی اداوت اور اسبیت کی وجہ سے جو بھی ہو اور اب دعوت اور تبلیغ کا تیسرا کام جس پہ بھی ان کا خاندان کا تسلط تھا شاید دیکھتے ہوں ساد ناحق ہے تو کیا ہوا نبی کی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہوا صاحبہ کی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہوا تحریف قرآن کرتا ہے تو کیا ہوا اور مال کے غبن کے ای ڈی کے کیس ہیں تو بھی کیا ہوا آخر کر ہے تو ہمارا رشتہ دار تو بہتر ہے کہ ہم اس کا ساتھ دے ہوئے ہیں اور بچا کچا جو امت کا سرمایہ تبلیغ جماعت ہے اس کے بھی ذمہ داری حضرات بن جاوے ہیں ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ حضرت کا ٹائمنگ اور جگہ کس موقع پہ وہ ساد کاندلوی کے این اجتماع سے پہلے انہوں نے بانگلہ دیش جا کے بیان دیا ہے اس کو وائرل کروایا گیا ہے اور جگہ بانگلہ دیش کی ہے وہاں دارال اگر ساد کا رجوع ہوا ہے تو اللہ لیلان ہونا چاہیے رجوع ہوا تو دارال علوم دیوبند کی طرف سے کوئی تحریر آنی چاہیے اور دوہزار تئیس کی ابھی ہی تحریر ہے جس میں صاحب اس کو فر سے گمراہ کہا گیا ہے ابھی دسمبر میں اس نے فر بیان دیا ہے عبداللہ معروفی صاحب دارال علوم دیوبند کے انہوں نے ابھی فر بیان دیا ہے کہ کوئی رجوع نہیں ہوا ہے تو یہ ارشد مدنی صاحب کی بات امت کے لیے بڑے کیا کہیں دارال علوم کے اوپر اعتماد کو ہلانے والی ہے اور دارال علوم کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کے بارے میں آئندہ بھی انشاءاللہ اب چونکہ معاملہ سامنے آ گیا ہے ابھی ایک آوڈیو بھی جو مولانا عرشد مدنی صاحب کے ساتھ تین سال پہلے ہوئی تھی وہ یاد آ رہی ہے حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب دامت برکتہ ہوں ان سے میں نے فون کیا تھا اور پوچھا تھا حضرت ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ مسجد زرار جو ہے وہ مسلمانوں نے بنائی حضرت نے ترند کہہ دیا کہ وہ تو شیعہ ہوگا میں نے کہا حضرت وہ آدمی یوں کہتا ہے وہ آدمی یوں کہتا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے حضرت نے ترند کہہ دیا کہ وہ تو کافر ہوگا میں نے کہا حضرت اچھا یہ بتائیے کہ شخصیت دیکھے فتوہ تو نہیں بدلے گا تو حضرت کا ایسے کیسے شخصیت کی وجہ سے فتوہ بدل جائے تو میں نے کہا حضرت یہ دونوں باتیں ساد کاندھلوی نے کہیے تو مولانا عشد بندی صاحب نے فوراں کہا اگلے سے پوچھنا پڑے گا تیری منشاہ کیا ہے تو اللہ ہی حفاظت فرماوے دارالعلوم دیوبند کی جیسے کہ جمعیت کے دو ٹکڑے ہوئے دیوبندیوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا جمعیت کی خدمت میں ان کی آپس کی عداوت کی وجہ سے جمعیت کے دو ٹکڑے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں کسی دیوبندی کو شک نہیں تھا اسمیت کی بنیاد پہ دارالعلوم دیوبند کے دو ٹکڑے ہوئے دارالعلوم کے فتوے پہ اب بھی کسی دیوبندی کو شک نہیں ہے لیکن ان کی حرکت کی وجہ سے جو دھڑ دو دھڑے ہوئے ہیں مزید اس میں اور ہوں گے مولانا عشد بندی صاحب کی آوڈیو رکشہ کے مائک کے اندر گاؤں گاؤں گھوم کے سنائی جا رہی ہے اس کی بھی آوڈیو موجود ہیں حضرت مولانا عشد بندی صاحب کے کیا مقصد ہے کیا نیت ہے بنگلہ دیش جا کے این سادیانی استعمال سے پہلے دو باتیں کہنا کہ دونوں کام ایک ہی ہیں حالانکہ ان کے دستخط ہیں کہ دونوں کام ایک نہیں ہیں اور ان کا کہنا کہ رجوع ہوا حالانکہ رجوع کہیں پہ بھی نہیں ہوا تو آخرکار یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں حضرت حضرت ہی اس کے بارے میں خلاصہ دے سکتے ہیں اور دار العلم دیوبند ہی اس مسئلے پہ خلاصہ کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ